نحمده و نصلي على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قرآن مجید کی تفسیر ہم کر رہے ہیں سورة البقرہ کا آغاز ہو چکا وہ ہے اور اس کی آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر چھبیس ستائیس اور اٹھائیس کی تفسیر کو ہم دیکھیں گے قرآن کے فضائل کے حوالے سے ایک اور چیز تاکہ دلوں میں تھوڑی سی اس کی تڑپ اور جوش جو ہے وہ پیدا ہو تو کچھ حدیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو سیکھنا اس کو پڑھنا اور پڑھانا اور اس کے مطابق عمل کرنا جو ہے وہ کتنی بڑی فضیلت کا کام ہے بحیقی میں یہ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے قلوب پر اس طرح زنگ آ جاتا ہے جس طرح پانی لگنے سے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے اس زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرنا کہ اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں اور قرآن مجید کی سمجھ کر تلاوت کرنا تاکہ اس سے انسان زندگی کے امور سے آگاہ ہو قرآن و سنت کی روشنی میں اور عمل کے لیے عمل کی طرف جو ہے وہ راگب ہوتا ہے تو اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کا بھی زنگ دور ہو اور ہم بھی قرآن کو سمجھ کر پڑیں تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ گزار سکیں اور قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا جو انعام ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ بھی مسند احمد ربو دعوت کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے حضرت معاذ جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا تو قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی جبکہ وہ روشنی دنیا کے گھروں میں ہو اور سورج جو ہے وہ آسمانوں سے ہمارے پاس ہی اتر آئے گویا اتنی روشنی ہوگی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا کیا گمان ہے کہ جس نے خود قرآن پڑا ہو اور اس پر عمل کیا ہو یعنی اس کی جزا اور اس کے انعام کا کون اندازہ لگا سکتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہمیں توفیق مانگنی چاہیے کہ اس قرآن کو ہم پڑے زوک و شوق سے اور بڑے ہی رغبت کے ساتھ اس کو پڑھنے کا احتمام کریں اس کو سیکھنے کا احتمام کریں اور اس کے حساب سے اپنی زندگیوں کو سوارنے کی کوشش کریں اب قرآن کو ہم شروع کرتے ہیں اس کی آیت نمبر 26 کو پہلے پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعودتا فما فوقها فاما الذین آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یضل به کثیرا ویهجی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین اور آیت نمبر 26 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں الذین یاقضون عهد اللہ من بعد میثاقه ویقطعون ما امر اللہ به ان يوصل ویفسدون في الارض اولئیک ہم الخاسرون صدق اللہ علیہ الرزیم اس کا ترجمہ پہلے با محاورہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی فرمارے ہیں کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر یا اس سے بھی حقیقت تر چیز کی مثال بیان کرے سو جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ مثال درست ہے البتہ کافر یہی کہتے رہیں گے کہ ایسی حقیقت چیزوں کی مثال سے اللہ کیا چاہتا ہے اس طرح اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ رہنے دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور گمراہ صرف فاسقوں ہوئی کو کرتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اہد پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں اب ان آیات کا ہم لفظی ترجمہ بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی دیکھتے جائیں گے اور اپنے لئے عمل کے اصول جو ہیں وہ نکالیں گے اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں ان اللہ انہ جو ہے یہ حرف تعقید ہے اس کا ترجمہ بے شک اور یقیناً کے لئے کیا جاتا ہے کہ یقیناً یا بے شک اللہ یعنی اللہ تعالی لا نہیں یستحیی یہ نیا لفظ آیا ہے اس کا روٹ جو ہے اس کا مادہ حیاء ہے اور حیاء یا اس کا روٹ ہے اور یستحیی استحیی یہ جو ہے یہاں پہ جو یستحیی جو لفظ آیا ہے یہ استحیی باب استفعال سے ہے اور اس کا مطلب شرمانا یہ شرم کو محسوس کرنا طلب کا اس مفہوم پیدا ہوتا ہے تو لا يستحیی یعنی وہ نہیں شرماتا ان کے یدربہ یدربہ درب سے ہے اور دربہ کا مطلب مارنا ہوتا ہے لیکن قرآن میں یہ مختلف معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور آیت کے سیاک و سباک سے ہم سمجھتے ہیں کہ یدربہ یہاں پہ یہ ہے کہ بیان کرنے کے معنوں میں پیش کرنے کے معنوں میں تو یہاں چونکہ مثال کا ذکر آیا ہے تو یہاں ہم یدربہ کا ترجمہ درب کا ترجمہ جو ہے بیان کرنے کے معنوں میں لیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ بے شک نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثلاً مثال ما بعودتن ما جو ہے ویسے تو اس سے موصول ہے اور اس کا مطلب جو ہوتا ہے لیکن ما کئی دفعہ تنکیر اور تقلیل یعنی اس کا استعمال کسی تھوڑی سی اور عام سی چیز کو بیان کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور یہاں یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی کوئی سی بھی مثال اس کے ساتھ جو ہے دیکھیں نا کہ وہ نہیں شرماتا کہ ما بعودتن جو کوئی بھی مثال ہے بعودہ جو ہے یہ بات سے مشتق ہے اور بعودہ مچھر کو کہتے ہیں اور دوسرے جانداروں کے نسبے کیونکہ انتہائی یہ چھوٹا ہوتا ہے اس ویسے اس کو بعودہ یعنی بعض ہوتا ہے نا تھوڑا سا کسی چیز کے حصہ بعض حصہ مردو میں بھی بولتے ہیں تو اسی سے اس کو بعودہ یعنی کہا جاتا ہے کیونکہ بہت ہی چھوٹا ہے اور عربی زبان میں کسی بھی بہت ہی کمزور چیز کی جب مثال دینی ہوتی ہے تو پھر بعودہ سے یعنی مچھر سے جو ہے وہ دی جاتی ہے تو اس کا ترجمہ کیا بنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کریں کوئی بھی ایسی مثال مچھر جیسی فما فوقہ ہوا فما فوقہ ہا فا تو ما جو فوق جو ہوتے ہیں اوپر کو کہتے ہیں یعنی فما فوقہ یعنی مچھر سے بھی زیادہ یعنی حقیر ہونے سے یہاں مفردات القرآن میں اس کا ترجمہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو فما فوقہ فسغر یعنی چھوٹائی میں یعنی مچھر سے بھی زیادہ حقیر چیز کی بھی اللہ تعالیٰ مثال دے سکتا ہے کیونکہ ساری ہی اس کی مخلوق ہیں اور اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ سید قطب رحمہ اللہ پی زلال اور قرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ چھوٹے اور بڑے سب کا رب ہے مچھر اور ہاتھی سب کا خالق ہے ہاتھی جو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو عطا کردہ معجزہ ہے کیسی اس کی تخلیق ہے تو یہ زندگی کا معجزہ ہے اور ایسا معجزہ ہے جس کا راز اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی نہیں جانتا اور پھر دیکھیں کہ اس کے حوالے سے دیگر مفسرین جیسے تفسیر قبیر میں امام رازی رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ سناعی عالمین اور خلاقی علیم یعنی جو عالم یعنی اللہ رب العالمین جو بنانے والا ہے اس کی بنائیوی کوئی شئے بھی در حقیقت حقیر اور بے حقیقت نہیں ہے بلکہ جو چیز بظاہر جتنی زیادہ چھوٹی اور حقیر ہوگی اسی قدر اس کا بیان کمال علم کی بنا پر جو ہے اور کمال حکمت پر اور زیادہ دلالت کرے گا اور پھر دیکھیں کہ یہ علماء نے یہ سارے مفسرین نے جو ہیں اس کے حوالے سے جو دیئے میں اصول اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن کیلانی صاحب تیسر القرآن میں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو مثال دی ہے اس میں مثال دینے سے مقصود جو ہے وہ کفار کو مثال دینا ہے تو کفار کی جیسی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ہے اللہ رب العالمین نے پھر ویسی ہی چیز کی جو ہے مثال دی ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آرہ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ اسلوب ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب بھی کسی چیز کو کی اہمیت یا کسی چیز کے بارے میں اس کی حکارت کو بتانا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے ویسی ہی مثالیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں تاکہ اس مثال سے جو ہے بات کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے اور پھر ہم دیکھیں کہ مچھر بظاہر جو ہے بہت معمولی چیز ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک مغرور انسان کو آجز و پریشان کر دیتا ہے اور اگر یہ کٹ لے تو اس کے بچاؤ کے لیے کتنی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرنے پڑتی ہیں کتنی جتن کرتا ہے پھر بھی بے بس جو ہے انسان جو ہے وہ نظر آتا ہے اور نمرود بادشاہ جو بہت بڑا بادشاہ تھا تاریخ میں اس کا گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے جو ہے ان کو جلانے کی جسارت کی تھی لیکن اللہ رب العالمین ایک حکیر مچھر کے ذریعے ہی اس کی حلاکت کا جو ہے وہ سامان کیا تو اس لیے یہ ساری چیزیں اللہ کی اللہ تعالیٰ کی اصل میں اللہ کی قدرت کی طرف جو ہے ہمیں آنا ہے اللہ کی توحید کی طرف آنا ہے اور اللہ رب العالمین جو چاہے کر سکتا ہے وہ مالک ہے وہ خالق ہے پھر اسی طرح سے دیکھیں کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ مکھی کی مثال بیان کر کے بھی یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو بھی خود ساختہ معبود تم نے بنائے ہیں وہ تو مکھی تک پیدا کرنے سے آجز ہیں بلکہ مکھی اگر ان کی خوراک سے کوئی ذرہ اچک بھی لے تو اس سے چھوڑا نہیں سکتے آپ دیکھیں کہ سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے سواجین معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے اس کے لیے سب ہی کٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس سے وہ چیز چھوڑا نہیں سکتے چاہنے والے اور جسے چاہا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں تو یہاں من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ معبودوں کی کمزوری اور ان کی حکارت کو واضح کرنا جو ہے وہ مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ نے مکھی کی جو ہے وہ مثال دی ہے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے اور پھر دیکھیں کہ ایک طابعی دنیا کی جو حقیقت ہے جس کے پیچھے عام طور پر مادیت پرست لوگ یا کفار پیچھے پڑے ہوتے ہیں تو اس کی حقیقت تو دیکھیں کہ ایک مچھر سے اس وجہ سے بھی دی ہے کہ مچھر کے بارے میں تو یہ تحقیق بھی ہے کہ جب تک وہ بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے جیسے ہی وہ کسی کا خون چوستا ہے اور موٹا ہوتا ہے تو وہ مر جاتا ہے تو اسی طرح سے ایک بندہ جب دنیا میں پھنس جاتا ہے تو روحانی طور پر اس کی موت جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور اگر وہ دنیا سے دامن چھوڑا کر اور پھر خالصتان اپنی زندگی کے مقصد کو کے تحر زندگی گزارتا ہے تو وہ زندہ اللہ کی نگاہ میں وہی مومن جو ہے وہ زندہ رہتا ہے جو اپنے خالق اور اپنے مالک کی طرف اور اسی کی رضا مندی کی تلاش میں جو ہے وہ لگا رہتا ہے پھر اسی طرح سے دیکھیں کہ اسی وجہ سے پھر اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا تو فَأَمَّ تو جو اللَّذِينَ وہ جو آمَنُوا جو ایمان لائے یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِ رَبِّهِمْ فَيَعْلَمُونَ فَاتُو اور یعْلَمُونَ جو ہے اس میں علم روت ہے یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور وَأَوْنُونَ جَمْعَ کیلئے ہے کہ پس وہ تو جانتے ہیں یعنی وہ سب اہلِ ایمان جانتے ہیں اَنَّهُ اَنَّا كَيْهُ وَو یعنی یہ جو مثال دی جاری ہے الْحَقُّ مِ رَبِّهِمْ الْحَقُّ یعنی سچی بات ہے اور حقیقی بات ہے مِن سے رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے تو یہ یعنی اس میں یعنی جو اہلِ ایمان ہیں وہ جانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ مثالیں حق ہیں بلکہ ان پر غور و فکر کر کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین جو مثالیں دیتا ہے اس مثال پر غور کر کے اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا جو ہے یہ اہلِ ایمان کا شیوہ ہے اور یہ اللہ رب العالمین اس آئیت میں ہمیں بتا رہے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اَمَّ الَّذِينَ اور وہ جو وہ لوگ الَّذِينَ وہ جو کَفَرُو جنہوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ فَاتُو يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں یعنی وہ سب کہتے ہیں مَازَ مَازَ جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے کہ کیا ارادہ ارادہ جو ہے ارادہ کیا ہے یعنی اردو میں ہم ارادہ کرنا کہتے ہیں تو عربی میں ارادہ ہوا رَعُود اس کا رود ہے رَعْ وَعُودَ اراد اللہ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے بِحَاظَ سَات اس کے مسئلہ اس مثال سے یعنی اللہ کا ارادہ جو ہے وہ کیا ہے یعنی منکرین حق جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو پھر اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے آخر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے تو اس سے بھی دیکھیں کہ اہلِ ایمان اور اہلِ کفر کی جو ہے وہ پہچان ہو جاتی ہے جس بندے نے ماننا ہے وہ اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی بات سے بھی حق کو پہچان جائے گا اور جس نے نہیں ماننا وہ بڑی سے بڑی مثال پہ بھی جو ہے اعتراض کرے گا اور یہاں سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ اللہ کی باتوں میں اعتراض کرنے والے اللہ کی حکامات میں اعتراض کرنے اور تنقید کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان ہوتا ہی نہیں ہے یا جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین گمراہ کرتا ہے روٹ اس کا کہہ ہے دواللہ باد لام لام یدلو بھی سات اس کے یعنی بھی جو ہے سات کے لیے ہی یعنی اس کے ذریعے جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے کثیراً بختوں کو یعنی بختوں کو اس کے ذریعے یعنی ایسی مثالوں کے ذریعے بہت لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں ویہدی اور یہدی ہدا ہدا جو ہے اس کا روٹ ہے ہا دالیا کہ وہ ہدایت دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے بھی اس کے ساتھ یعنی اس کے ذریعے اسی قرآن اور انہی آیات کے ذریعے کثیراً بہت لوگوں کو جو ہے اس سے جو ہے وہ ہدایت بھی دیتا ہے تو یہ اصول بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں جو لکھا ہے کہ یدلو بھی کثیرا کہ گمراہ ہونے کی بھی دو صورتیں ہیں امام راغی اس کے بارے میں مفردات القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی گم ہو جانا یا راستہ بھول جانا ہے اور دوسرا معنی گمراہ ہو جانا سرات مستقیم سے پھٹک جانا تو اس میں دیکھیں کہ یدلو بھی کثیرا اللہ ہی اللہ نے اپنی طرف ہی منصوب کی کہ اللہ ہی اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے لیکن قرآن میں اللہ رب العالمین یہ اصول بھی دیتے ہیں کہ جو جانبوچ کے حق کو چھٹلائے گا پھر اللہ رب العالمین واقعتاً اس کو حق سے بھٹکا دے گا ویہدی بھی کثیرا جو حق کو قبول کر لیں گے اور اس میں عمل کرنے کی کوشہ ہوں گے جس کے دل میں حق راسخ ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دیں گے کیونکہ اسی آیت کو مثال بنا کر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں ہدایت نہیں دینا چاہتا اللہ نے خود ہی تو قرآن میں کہا ہے کہ دلو بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا تو چونکہ اللہ ہی ہمیں ہدایت نہیں دینا چاہتا تو ہم کیسے ہدایت پا سکتے ہیں تو یہ ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب اللہ نے قرآن میں خود ہی دیا ہے اور پھر آگے اس کی وضاحت اللہ تعالیت خود بھی فرما رہے ہیں کہ وَمَا وَا اور مَا نہیں مَا نَافِیہ یہاں پر ہے حیل ماضی میں يُدِلُّ بھی اور نہیں وہ گمراہ کرتا بھی ساتھ اس کے بھی ساتھ اور ہی اس کے اللہ مگر الفاسقین مگر فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے تو فاسقین جو ہے یہ فاسق کی جمع ہے اور اس کا روٹ فاسین قاف ہے فسا کا یفسقو فسقن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی لغت میں فاسق جو ہے جو اطاعت اور فرما برداری سے نکلنے والے کو جو ہے اس کی حد سے نکلنے والے کو فاسق جو ہے کہا جاتا ہے یعنی خارجن آنتا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایے سے خروج اور اللہ کے اہد کو توڑنے کا نام جو ہے یہ فسق ہے اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ فاسق لوگ جو ہیں اس کی جو ہیں وہ اس سے وہی لوگ جو ہیں اس سے گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کی حد سے جو ہیں وہ نکلنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین جو ہے گمراہ کرتا ہے تو یہاں آیت نمبر 26 کی جو ہے یہ سارا ترجمہ بھی ہو گیا اور اس کی تفسیر بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے موسیقی